چلیے خیر مقدم آپ کا بریک کے بعد تو سین آگر کی جامعہ مسجد کے مینار جمعہ کے روز کرفیو ہرتال اور سورتحال کے پس منظر میں خاموش کیا جاتے ہیں اور سین آگر کی تواریخی جامعہ مسجد میں آج اسی بزورت طاقت خاموشی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے الزام آئید کرتے ہوئے بتایا کہ ایک طرف تو حالات کے دوران شہر خاص کے لوگوں کا جینا حرام ہوتا ہے وہیں جمعہ کے دن سب سے بڑے مذہبی فریضے سے بھی محروم رکھا جاتا ہے سین آگر میں یہاں سیول سوسائیٹی اور تاجر برادری بھی مقامی لوگوں کے اس مظاہرے میں شامل تھی اور یہاں یہ بھی الزام آئید کیا گیا کہ ایک تو بچوں کی پڑھائی پہلے ہی ماری گئی ہے اوپر سے بچوں پر الزامات اور ان الزامات کا دوران وردی کا خوف ڈاؤن ٹاؤن کے بچوں کو ذہنی طور مفلوج بنا چکا ہے ہر جمعہ کو یا ہر کال کے پیچھے اسی وقت یہاں پہ کھالی اس علاقے میں کورفیو لگایا جاتا ہے یہاں کے بچوں کی جو پڑھائی ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہے یہاں کے مطلب جو رہنے والے ہیں کبھی ہسپتال جانا پڑتا ہے کسی کو کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو بالکل ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور ناظرین دستکاری کو جی اسٹی سے مبرہ رکھنے کی مانگ کرتے ہوئے آج مختلف دستکاری شعبوں سے تعلق رکھتے والے لوگوں نے سین آگرمہ چاہ جی مظاہرہ کیا جس دران ان نے کہا کہ وزیر خزانہ سے ملنے کے بعد وہ کوئی اتمنان ابھی محسوس نہیں کریں اور یہاں ان لوگوں نے بتایا کہ ڈاکٹر درابو نے انہیں پانچ فیصد ٹیکس کے دائرے میں لانے کی بات تو کی ہے تاہم وہ پانچ فیصد ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کیونکہ ریاست جمہو کشمیر میں دستکاری اور دستکاروں پر مار کبھی قدرتی آفات کی مار تو کبھی حالات کی مار اس بیچ میں ریاست کا سیاتی سیزن بھی نہیں تو پھر دستکاری چلے تو چلے کیسے اور اس پر اب ٹیکس کی مار اور جب ریاست کے ساتھ ساتھ ملک میں کچھ ایسی چیز دوسری چیزوں پر ٹیکس نہیں تو پھر جمہو کشمیر کی دستکاری پر ٹیکس کیوں دستکاری اور دستکاری سے منسلک چیزوں پر ٹیکس کیوں یہ سین آگر میں سوال لیکن اس کا جواب دیا ریاست میں خزان ایک وزید دکٹر حسیب ڈرابو نے اور انہیں بتایا کہ سرکار نے دستکاروں کی بیشتر مانگیں پوری کی ہیں جن میں انہیں سہلیتیں فرام کی جاری ہیں اور انہیں یہ بھی بتایا کہ دستکاری کو صفر فیسر ٹیکس پر لانے کے لیے وہ جی ایسی ٹی کانسل کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس پر بھی غور خوض کیا جائے گا یاد رہے شعبہ دستکاری سے جڑے لوگوں کا ایک وافر ڈاکٹر حسیب ڈرابو سے بھی ملاقات ہی ہوا تھا دوئے ڈمانڈ کر رہے ہیں جو اور بھی ہو چکی ہے یا ہونے والی بسرک آئی جی ایس ٹی جو ہے اکٹر پیوز ٹیکس چھوٹا تاجر ہے ہمارا وہ یہاں سے شاہ لے جاتا ہے کلکتہ آم پر پھیری والا کہتے ہیں اس پر آئی جی ایس ٹی نہیں لگے یہ ہم نے اب یہ سکر آئی جی ایس ٹی کانسل میں دکھایا اور دو بات بھی ہوئی ہے اس کی نوٹیفیز میں آئی گی